اگر آپ لوگ نے اوورال پاکستان سے نیشنل ہائی وے اینڈ موٹوے پلیس کا ریٹرنش یعنی تحریری انتحان دینا ہے کسی بھی بوسٹ کا تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ بلکہ حد سے زیادہ ویری 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 ایمپورٹن ویڈیو ہے کیونکہ اس ویڈیو میں سارے کے سارے کوئیچن پاس پیپر ریپیٹر اور وہی کوئیچن جو آپ لوگ کے ٹیسٹ میں آ سکتے ہیں اس ویڈیو میں فل تفصیل کے ساتھ ڈسکس ہونے جارے ہیں اس وہ ویڈیو کا اب کیا دا آغاز کرتے ہیں کوئیچن نمبر آوان ویچ سائیڈ آف ایشیا اس کار دا سب کونٹینی اس کوئیچن میں ہم یہ بتانا ہے کہ جو بریازم ایشیا ہے ایشیا کی کس سائیڈ پہ سب کونٹینی یعنی بریسگیر واقعہ ہے ایسٹ ویسٹ نارت یا ساؤت تو اس کا جو رائٹ آنسر بنتا ہے ڈی آفشن رائٹ ہے ساؤت یعنی جنوب کی طرف یعنی جو ایشیا کی جنوب کی طرف سب کونٹینی یعنی بریسگیر واقع ہے تو بریسگ بریسگیر کہا جاتا تھا تو ایک ہی سائیڈ پہ یہ ساؤت سائیڈ پہ ہے ساؤت ایشیا تو نیسٹ کوئیچن ہے لارجسٹ ڈیزٹ آف پاکستان تو پاکستان کو جو سب سے بڑا سہرہ ہے وہ کون سا ہے سہرہ تھار چولستان یا تھال تو اس کا جو رائٹ آنسر بنتا ہے بی اوپشن رائٹ ہے تھار جو لائے پاکستان تھار ڈیزٹ اگر بات کریں پوری دنیا کو جو سب سے بڑا ڈیزٹ ہے سہارہ ڈیزٹ اگر بات کریں پوری دنیا میں سات بری نمبر پہ اسٹریلیا اگر بات کریں جو چھٹے نمبر پہ یورپ ہے یورپ جو سب کنیدی بریازن ہے یورپ میں کوئی نامی گیرامی سہرہ نہیں ہے یہ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے تو نیسٹ کوئیچن ہے لکھناؤ پیکٹ واز سینڈ یعنی جو لکھناؤ پیکٹ سینڈ کیا گیا تھا کب سینڈ ہوا تھا دسمبر دسمبر پیکٹ سینڈ ہوا تھا تو نیسٹ کوئیچن ہے نیٹو نیٹو ہیڈکوارٹر تو جو نیٹو کا ہیڈکوارٹر کس شہر میں واقعہ ہے بروسلز میں نیو یارک لندن یا موسکو تو اس کا جو رائٹ آنسر بنتا ہے بروسلز بروسلز کس کی کنٹری ہے بیلجیم کی کنٹری یعنی بروسلز بیلجیم میں نیٹو کا ہیڈکوارٹر واقعہ ہے تو نیٹو کی فل فارم بھی آپ لوگوں کو پتھونے ہیں نیٹو کی فل فارم ہے نارتھ اٹلانٹک تریٹی اورگنزیشن نارتھ اٹلانٹک تریٹی اورگنزیشن اور یہ کب بنی یہ نائنٹین فورٹی نائنی انسان انچاس میں نیٹو اکب بنی تھی اس کا ہیڈکوارٹر بروسلز میں واقعہ ہے بیلجیم تو نیٹو کیاچن ہے نیدر لینڈ 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 ویجی یعنی اس کوئیچن میں یہ بتانا ہے نیدر لینڈ کی زبان کون سی ہے ڈچ سپنش انگلیش یا چانیز تو اس کا جو رائٹ آنسر بنتا ہے یہ اوپشن رائٹ ہے ڈچ نید پاکستان کس کو کہا جاتا ہے اس کا جو بنتا ہے پاکستان جو ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کو موسین پاکستان کہا جاتا ہے اب ڈاکٹر عبدالقدیر خان تو نیسٹ پارٹ آف یو اینو ایس نون ایز ورڈ پارلیمنٹ یعنی اس کوئیشن میں یہ بتانا ہے کہ جو یو اینو کا کس پارٹ کو ورڈ پارلیمنٹ کہا جاتا ہے جنرل آرگنزیشن کو یا جنرل اسمبلی کو یا سیکٹریٹ اسمبلی کو یا جنرل نیشن کو اس کا جو رائٹ آنسر بنتا ہے جنرل اسمبلی کو تو یون ای کو بارے میں آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے یو اینو کی فل فارم ہے یونیٹڈ نیشن آرگنزیشن یعنی اردو میں سے اقوامی محتاجہ کہتے ہیں تو یہ کب بنی یہ چوبیس اکتوبر انسان پنتالیس میں یون او چوبیس اکتوبر انسان پنتالیس میں بنی تو اس کا جو ہیڈ کوارٹر کہاں پہ ہے نیو یارک امریکہ میں واقع ہے تو یون او کا ایک پارٹ ہے جو جس کو ورڈ پارلیمنٹ کہا جاتا ہے تو وہ پارٹ ہے جنرل اسمبلی جنرل اسمبلی سب سے بڑا پارٹ ہے یون او کا تو نیسٹ کوئیشن ہے دا نیشنل فروٹ آف پاکستان ان وینٹر یعنی اس میں یہ بتانا ہے کہ جو پاکستان کا جو نیشنل فروٹ ہے وینٹر یعنی سردیوں میں مطلب ہے کہ کون سا نیشنل فروٹ ہے پاکستان کا مینگو گاوہ اے پل یا اے اور بی یعنی مینگو گاوہ دونوں تو اس کا جو رائٹ آنسر بنتا ہے بی اوپشنی رائٹ ہے گاوہ یعنی امرود اگر پوچھے جائے وینٹر کا تو وہ ہے گاوہ اگر بات کریں اوورال پوچھے جائے دا نیشنل فروٹ آف پاکستان اس میں وینٹر یا سمر نہ دیا ہو تو آپ لوگوں کا جواب ہوگا مینگو دا نیشنل فروٹ آف پاکستان مینگو لیکن اگر وینٹر کا پوچھ جائے تو آپ لوگوں کا جواب ہوگا گاوہ یا اپنے یاد رکھنا ہے تو نیسٹ کوئیچن ہے اوورٹ سیٹی از نون ایز تا سیٹی آف لائٹس یعنی کیس سیٹی کو سیٹی آف لائٹس کہا جاتا ہے سیٹی آف لائٹ کہا جاتا ہے تو اس کا جو پاکستان کی کس سیٹی کو سیٹی آف لائٹ کہا جاتا ہے تو کراچی کو سیٹی آف لائٹ کہا جاتا ہے پاکستان کی آپ نے ایے بھی یاد رکھنا ہے تو نếسٹ ہے تا پرائم نیسٹر آف ملیشیا تو ملیشیا کا پرائم نسٹر کا نام بتانا ہے اس کے Punk میں اس کا جو آف ر ממ�� improper cities ہے انور بن عبرہیم انور بن ابراہیم مطلعہ پرائم نیسٹر ہے ملیشیا کے دوزار چوبیس کے ابھی ریسینٹلی اس سے اگر پہلے سیکرڈ لاسٹ کی بات کریں تو مہتیر محمد اس سے پہلے مطلعہ پرائم نیسٹر تھے ملیشیا کے تو نیسٹ کوئیشن ہے دہائیسٹ ماؤنٹین آف پاکستان اس ویڈیو میں جتنے بھی کوئیشن ڈسکس کی سارے یہ پاس ٹیسٹوں میں کوئیشن آ چکے ہیں تو کوئیشن ہے دہائیسٹ ماؤنٹین آپ پاکستان جو سب سے اونچی چوتی ہے اونچی پہاڑی ہے اس پاکستان گھر پاکستان کی دوسری بڑی اونچی چوٹی تو وہ ہے نانگا پربت نانگا پربت پاکستان کی دوسری بڑی چوٹی ہے نانگا پربت تو نانگا پربت کا دوسرا نام ہے کلر ماؤنٹین اور نانگا پربت کس رینج میں واقع ہے یہ ہمالیا رینج میں واقع ہے کےٹو کراکرم رینج میں واقع ہے اور نانگا پربت ہمالیا رینج میں واقع ہے تو جو نانگا پربت کی جو لمبائی ہے یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے 81-26 میٹر 81-26 میٹر نانگا پربت کی لمبائی ہے اور اس کا دوسرا نام ہے کلر ماؤنٹین اور یہ ہماری رینج میں واقع ہے تو کیٹو کا دوسرا نام ہے گاروین آسٹن تو اگر بات کریں پوری دنیا کی جو سب سے انچی چوٹی ہے اس کا نام ہے ماؤنٹ ایواریسٹ ماؤنٹ ایواریسٹ پوری دنیا کی سب سے انچی چوٹی ہے اور یہ نیپال تیبت میں واقع ہے اس کا اگر لمبائی پوچھی جا سکتے ہیں اس کی جو لمبائی ہے 88 49 یا 88 50 89 یا 50 طلبے کے اس کی لمبائی ہے میٹر 88 50 میٹر یہ ماؤنٹ ایوریست کی جوگ کے ساب سے اونچی چھوٹی ہے تو ترچمیر کی بات کریں تو ترچمیر کی اگر بات کریں تو یہ ہندو کا �رینج کی ساب سے اونچی چھوٹی ہے اور اس کی جو لمبائی ہے ستتر زیرو چھے یا ستتر سات یا ستتر زیرو آٹ اس طرح مطلب ہے کہ اس میں کوئی ٹھیک ہے ساتھ یا ایچھے تو نیکس پیچن ہے ڈاوی آف ریبین سی ان کراچی یعنی جو کراچی کی کس سائیڈ پہ مطلب آرابین سی کی کس سائیڈ پہ کراچی ہے رائٹ سائیڈ پہ لیٹ سائیڈ پہ رائٹ آن لیفٹ یا نان آف دیز تو اس کا جو رائٹ آنسل بنتا ہے رائٹ سائیڈ پہ داوی آف آرابین سی ان کراچی اس طرح یہ کوئیشن پوچھا گیا تھوڑا ساتھ جو کنڈیٹس ایکسپینیس سے اپنا سینڈ کرتے ہیں شیر کرتے ہیں ان سے کوئیشن میں نکھنے میں تھوڑی سی گلتی ہو جاتی تو یہ کوئیشن اس طرح پوچھا گیا ہے تو اس کا جو رائٹ بنتا ہے رائٹ سائیڈ پہ تو لیکن اگر یہ کوئیشن بھی پوچھا چاہتا ہے کہ پاکستان کی کس سائیڈ پہ ریبین سی واقع ہے یعنی بہرہ عرب تو وہ ساؤت سائیڈ پہ واقع ہے ساؤت سائیڈ پہ آپ نے یاد رکھنا ہے تو نیسٹ کوئیشن ہے لیاقت علی خان جوائن مسلم لے گئی تو پاکستان کے پہلے پی ایم یعنی پرائیم انسٹر لیاقت علی خان تھے اور دوسرے خواجہ ناظم الدین تو پہلے گورنر تھے قیدیعظم محمد علی جنہ اور آخری گورنر تھے اسکندر مرزا اور پاکستان کے پہلے صدر بھی اسکندر مرزا تھے تو آل انڈیا مسلم لے گی کی بات کرتے ہیں مسلم لگ بنی تھی انسان چھے میں تیس دسمبر انسان چھے میں آل انڈیا مسلم لگ بنی تھی اور مسلم لگ کے پہلے صدر تھے سار آگا خان اور قئیدیعظم نے آل ایسا مسلم لگ کو جوائن کیا تھا دس اکتوبر انسان تیرہ میں دあります اکتوبر انسان تیرا میں قیدیعظم محمد جنہ نے مسلم لگ کو جوائن کیا اور انیسان چونتیس میں قیدیعظم محمد جنہ آپ پاکستان جو آل انڈیا مسلم لگ کے پرمنٹ صدر بن گئے تھے تو پاکستان کا نام تجویز کیا تھا چودری رحمت علی نے انسان تین تیس میں اور کس بک میں لکھا تھا نو آر Hayır اور ابھی نہیں تو کبھی یہ بھی اپنی یاد رکھنا ہے تو نیسٹ کوئیچن ہے یہ بتانا ہے کہ پاکستان کے کس دسٹرک میں جو سالٹ مائنس یعنی جو نمک کی کان واقع ہے تو لاہور جنگ جہلم یا خوشابت اس کا جو رائٹ نصر بنتا ہے جہلم زیرا جہلم میں مطلب ہے کہ پاکستان کے جو دسٹرک ہے زیرا جہلم وہاں پہ جو سالٹ مائنس یعنی نمک کی کان واقع ہے تو وہ جو علاقہ کہ لیتا ہے وہ کھوڑا کے مقام مقام پر یا آپ نے یہ رکھنا ہے کھوڑا کے مقام پر وہ سالٹ مائن واقع ہے کھوڑا کے مقام پر اور کھوڑا کہاں پہ جہلم یہ ہے جہلم پنجاب یہ پنجاب کا شہر ہے پنجاب پاکستان تو نیسٹ کیاچر ہے کراکرم ہائیوی کنیکٹڈ پاکستان یعنی جو کراکرم ہائیوی ہے یہ مطلب کنیکٹ کرتی ہے پاکستان کو کس کے ساتھ افغانستان چائنہ انڈیا یا بنگلہ دیش تو اس کا جو بنتا ہے چائنہ یعنی جو کراکرم ہائیوی ہے یہ پاکستان کو کنیکٹ کرتی ہے کس کے ساتھ چائنہ کے ساتھ تو نیسٹ کیاچر ہے جو گدانی بیچ ہے یہ کہ پاکستان کے کس صوبے میں واقع ہے کے پی کے پنجاب بلوچستان یا سین تو اس کا جو رائٹ آنسر بنتا ہے سی اوپشن رائٹ ہے بلوچستان گدانی بیچ از لوکٹر ان وچ پرویس بلوچستان تو نیسٹ کیاچر ہے یعنی جو شالی مار گارڈن تھا یہ کس نے مطلب ہے کہ تعمیر کروایا زرحیل دن بابر شاہ جان بہدر شاہ زفر یا عرنگزیو عالمگیر تو اس کا جو رائٹ آنسر بنتا ہے بی اوپشن ڈائٹ ہے شاہ جہاں جو شالی مار گارڈر ہے یہ شاہ جانے تعمیر کروایا تھا اور جو تاج محل ہے وہ بھی شاہ جانے ہی تعمیر کروایا تھا تاج محل کہاں پہ واقع ہے تاج محل انڈیا میں آگرہ کے مقام آگرہ میں مقام آگرہ میں واقع ہے جو شاہ جانے ہانوں گارڈر ہے یہ پاکستان میں واقع ہے اگر بات کریں مغولیہ سلطنت کی تو مغولیہ سلطنت کے جو پہلے مطلب ایک رئیلت geweی تھی پہلے جو حکمران تھے وہ تھے ضحیر الدین بابر مغولیہ جو دور کے پہلے حکمران تھے آخر ج Kyng لیاewER کے ہکمران تھے وہ تھے بہادرشاہ زفر آخری حکمران تھے مغولیہ سلطنات کے اور زہیر الدین بابر پہلے حکمران تھے یہ بھی یاد رکھنا ہے تو اگر بات کریں جو لاہور میں بادشاہی مسجد واقعہ ہے وہ کس نے تعمیر کروائی تو وہ اورنگ زیب عالمگیر نے تعمیر کروائی یہ بھی مغلیہ سلطنات کے ہی بادشاہ رہا ہے چکہ تقریباً 49 سال انہوں نے حکومت کیا تو ناکسٹ کوئیچن ہے جنہ آف پاکستان واس ریٹن بائی یعنی ایک بک ہے جس کا نام ہے جنہ آف پاکستان سرمان تو یہ کس نے لکھی ہے تو اس کا جو رائٹ آنسر بناتا ہے یہ افشن رائٹ ہے سٹینلی ولپٹ سٹینلی ولپٹ نے لکھی ہے جنہ آف پاکستان یہ آپ نے یاد رکھنا ہے تو نی 저희ц ہے عول دیسٹ کینٹان واس همینٹ آف پاکستان تو پاکستان کی جو عول دیسٹ مطلب ہے کہ کیا نام ہے وہ کس شہر میں ہے تو اس کا جو رائٹ آنسر بانتا ہے سیال کوٹ سیال کوٹ تو نیشت کا جو کہچن ہے ہے آپ کے رسلے ہیں تو ایڑیا ایڑا جمہو کشمیر کا جو ہے وہ کتنا ہے اس کا جو رائٹ انصر بنتا ہے اوپشن رائٹ ہے تیرہ ہزار دو ستانوے کلومیٹر تیرہ ہزار دو ستانوے کلومیٹر ایڑیا ہے ازا ایڑا جمہو کشمیر کا یہ کافی مطلب ہے کے پاس ٹیسٹوں میں آ چکا ہے کافی دفعہ بات کریں بے اوپشن پہ تو پنجاب کا جو پنجاب کا ایڑیا ہے دوسو پانچ جو چالیس کلومیٹر اگر بات کریں بلوچستان سنکھ کا ایئیہ کی ہے ایک سو چالیس نو سو چ الجہ کلومیٹر کس کا ایریا سندھ کا ایریا سندھ صوبے کا ناست اگر بات کریں کے پی کے یعنی خیبر پختون خان کا جو ایریا ہے وہ ہے ایک سو ایک سات سو اکتالیس سکوئر کلومیٹر کے پی کے ایریا اسے کم بھی کہیں جگہ پر ویب سائٹ پر لکھا ہوتا ہے اس میں وہ کم اس لئے لکھا ہوتا ہے کیونکہ اس وقت فاٹا کے پی کے میں مرش نہیں ہوا تھا لیکن اب جو فاٹا کا علاقہ ہے وہ کے پی کے میں ازم ہوگا کے پی کے ایریا اب زیادہ ہو گیا تو اب جو نیو ایریا وہ ہے ایک سو ایک سات سو اکتالیس سکوئر کلومیٹر یہ کے پی کے یعنی خیبر پختون خان کا ایریا نیچے لکھا ہوا ہے جی بھی یعنی گلگت بلتستان کا جو ایریا ہے بہتر نو سو اکتر گلگت بلتستان کا ایریا کتنا ہے بہتر نو سو اکتر تو نیسٹ کوئیچن ہے آئی ایم ایف سٹینڈ فار تو آئی ایم ایف بنا تھا اور اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ امریکہ میں واقع ہے تو نیسٹ کوئیچن ہے ڈوکی ایز ڈا کیٹل سٹی آف ویچ کنٹری یعنی اس کوئیچن میں یہ بتانا کہ جو ٹوکیو ہے یہ مطلبے کے کس مطلبے کے کنٹری کی کی کپیٹل یعنی دارہ حکومت کا شہر ہے جاپان رشیہ یو ایسے فرانسی ہے چاہنا تو اس کا جو رائٹ انسر بنتا ہے یہ اپنی رائٹ ہے جاپان جو ٹوکی ہے یہ جاپان کا سیٹی ہے تو میں سے بات کریں رشیہ کا جو مسکو لکھت آج کرنے کے quel ár اگر بات کریں چائنہ چائنہ بی professors میں之ہتے ہیں چائنہ بی جنگ اگر کچھ اور بھی muutور ساتھ آپ لہوں کو متر آپ بھی آنے شاش Preis بتاتے ہیں اور بات کریں تو اران کا تہران ہی نیکس اگر نیکسٹ بات کریں افغانستان کا کپٹل کوبل افغانستان کا کپٹل کوبل نیکس اگر بات کریں بنگلہ دیش کا جو کپٹل ہے وہ ہے بنگلہ دیش کا جو کپٹل وہ ہے ڈاکا بنگلہ دیش کا کپٹل ڈاکا انڈیا کا نیو دہلی تو یہ پاکستان کے ساتھ کنٹریز ہیں جو جو یہ بھی آپ لوگ کو آنے چاہیے دوسری لینکہ کا ہے کولومبو تو نیکسٹ کوئی اچھا ہے پریزن چیف آف نورل سٹاف پاکستان آرمی ہی تو موجودہ بتانے ہیں جو پاکستان نیوی کے آئین سٹاف پاکستان نیوی کے ناوی کے نام پاکستان نیوی کامال مسائل changed جو ڈاکسٹ ہے نوید اشرف جو ایشرف چیف آف نورل سٹاف تو نیکسٹ اگر بات کریں پاکستان فورس کے چیف ان کا نام پاکستان آر فورس کی وہ ہے وہ میرین م paths ویڈا مد برب بفراف آمد بابر بنات اس میں اپ ویڈا مد برب اللہ پاکستان آرمی کی جو چیف کون ہے پاکستان آرمی کے چیف ہیں عاصلMusic یا آپ 거 پہلے پتا ہوگا تو اگر بات کریں جو پاکستان نیوی کا ہیڈ kierٹ کہاں پہ تو اسلام آباد میں واقع ہے پاکستان اسلام آباد میں واقع ہے پاکستان ائر فرس کا ہیڈ کوارچر بھی اسلام آباد میں واقع ہے لیکن پاکستان آرمی کا ہیڈ کوارٹر ہے جی ایسی کیوں یہ کوئچری تو اس کی فل فارم ہوتے ہیں جنرل ہیڈکوارٹر جی ایٹھ کیو کی فول فارم ہے جنرل ہیڈکوارٹر یہ بھی اپنی یاد رکھنا ہے تو مطلب ہے کہ جو ریور ہورس کس کو کہا جاتا ہے تو اس کا جو بنتا ہے یہ مطلب ہے کہ یہ میرے زبان پر لفظ صحیح درہ نہیں مطلب ہے کہ آتا تو اس کو اس کو اپنے ایسے یاد کر لینا چاہیے اس کو رٹا لگا دو یہ مطلب ہے اس کو ریور ہورس کہا جاتا ہے تو پاکستان نیشنل انتھم جو پاکستان نیشنل انتھم کب بنا تھا تو اس کا جو ریٹ آنسر ہے بیوکی رائدہ 19 54 یا انسان چہون میں پاکستان نیشنل انتھم اڈاپ کیا گیا اگاست انسان چہون میں تو یہ کس نے لکھا تھا نیشنل انتھم تو یا فیز لندری نے لکھا تھا ویس ایسے زندری نے پاکستان کانیشن انتھم لکھا تھا نیکسٹ کچھ نہیں ہے ہم نے نیکلے ٹیسٹ پاکستان یا پاکستان نے جو نیوکلر مطلب ہے کتنے ٹیسٹ کیے تھے پانچ ساتھ تین یا چار تو اس کا جو رائٹ آنسر بنتا ہے فائیو یعنی پانچ نیوکلر ٹیسٹ کیے تھے اور یہ کب چاگی کے مقام پر ہوئے تھے اٹھائیس مئی انیسان اٹھانوے کو اٹھائیس مئی انیسان اٹھانوے کو پانچ ٹیسٹ کیے گئے تھے اس وقت پاکستان مطلب ہے نیوکلر طاقت بن گئی تھی تو نیسٹ کراچن ہے بے نظری بوٹو بڑیڈن یعنی بے نظری بوٹو کہاں پہ دفن ہیں تو اس کا جو رائٹ آنسر بنتا ہے ایک ہے جو کہ ہم سر بٹو پیدا ہوئی تھی کراچی میں اور مطلب ہے انہوں نے وفاد پائی تھی راولپینڈی میں اور دفن ہے گڑی خدا بکش میں تو دور یراکر بوں پہدا ہوئی زبادات میں کس سال月زہ 1553 میں ایستان 53 میں بے جنئے پینڈ ایستان رہا پیدا ہوئی تھی اور دو ہزار سات میں وفاد پائی راول پنڈی میں اور دفت ہیں گڑی خدا بکش اور بینظر بٹو پاکستان کی دو دفعہ وزیراعظم رہی ہیں پہلی دفعہ انسان اٹھاسی سے انسان نوے تاک دوسری دفعہ انسان ترانوے سے انسان چھانوے تاک اور دو دار ساتھ میں انہوں نے وفاق پائے تو ڈیار ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو نیکسٹ ویڈیو تک خدا حافظ